السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال آپ سب کا میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین سمامین یارب العالمین تو آج کا میرا ٹاپک ہی ہے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی چینج آتا ہے یا پھر آپ کی زندگی میں موجود جو پپل ہیں وہ جو ہے وہ آپ کے چینج ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی زندگی میں کیسے جو ہے وہ مینٹین کریں اپنی لائف کو تو سپیشلی یہ ویڈیو جو ہے وہ سٹوڈنٹس کے لیے ہے لیکن اس کو اپلائی ہر کوئی کر سکتا ہے اپنی لائف میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں بات یہی کہنا چاہوں گی کہ there is no doubt کہ جب بھی ہم اپنی لائف میں سے جو ہے وہ ایک نیا سٹیپ لیتے ہیں تو ہماری لائف میں سے کچھ پپل جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں نیو پپل آتے ہیں تو ہمیں adjust کرنے میں تھوڑا سا بہت تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ہمیں مشکل ہوتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جب ہم جو ہے وہ پرانے لوگوں کو چھوڑ کرنے لوگوں کے پاس چاہتے ہیں تو ہم ان سے emotionally attach ہوتے ہیں اپنے جو ہے پہلے سے موجود لوگوں کے ساتھ تو ہمیں تھوڑا بہت ہوتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں ہمارے اندر جو ہے وہ احساسات ہیں تو اس لیے آپ ٹھیک ہے میں اس چیز کو accept کرنی ہوں لیکن اب آپ کو یہ بات بھی جو ہے وہ قبول کرنی ہے کہ ہمیں جو ہے جیسے ہم life میں آگے بریں گے تو ہمیں جو ہے دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا number one یہ غلطی ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ accept نہیں کرتے نئے لوگوں کو تو پھر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جو نئے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں ٹیچرز کے لئے بات کر رہی ہوں کہ اگر ظاہر سے بات ہے ٹیچر بھی جب دو سال میں دیر سال ایک کلاس کو پرہاتی ہیں تو سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو گئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی سائیکی کو سمبھنا شروع ہو جاتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو accept کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور سٹوڈنٹس کے لئے میں یہی کہوں گے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو نیکسٹ یہ کوشش کریں کہ دیکھیں ہم بڑی کلاسز میں ہو گئے ہیں یا ہماری کلاس چینج ہو گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے حق میں یہی بہتر ہوگا اس لئے اللہ تعالی نے ہمارے لئے جو ہے وہ نئی ٹیچرز کا انتخاب کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں آیت کا مفہوم میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لئے برا چانو اور وہی چیز جو ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو تو ٹھیک ہے ہمیں پریشانی ہوتی ہے وقتی طور پر لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب ہم ایک چیز کو قبول کر دیتے ہیں تو اس چیز میں جو ہے وہ ہمارے لئے بہتری ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی رکھ جاتی ہے یا ہم ایک ہی جو ہے وہ سٹیج پر رکھے رہیں ایسے نہیں ہوتے ہیں میں آگے بڑھنے کے لئے تھوڑی سی مشکلات تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے جب اپنے سٹوڈنٹس کے کال چہرے دیکھے تو ظاہر سی بات ہے میں بھی ٹیچر ہوں مجھے بھی جو ہے میں بھی تھوڑا تھی اپنے سٹوڈنٹس کو چھوڑنا آسان تھوڑی ہوتا ہے اور ویسے بھی میں نے کون سا آپ کو چھو رہا ہے ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ملتے رہیں گے جو ہے وہ بھی تو ہر ٹائم جو ہے اس کا کام ہوتا ہے صرف اور صرف روشنی دینا اور وہ حرارت دینا اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں روزانہ ایک ہی کام کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو ٹیچر جو ہے وہ جسٹ لائک آسان ہے وہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو دوسروں کو بچوں کو روشنی دیتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے میں اب آپ لوگ کے فیس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ سیڈنس نہ دیکھوں بلکہ آپ کے فیس کے اوپر ایک سمائل ہونے چاہیے اور آپ لوگ کی یہ چھٹیاں ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے انچوائے کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر ہوگا اور میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گے کہ اگر آپ لوگوں کسی قسم کی کوئی بھی ٹینشن ہو پریشانی ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں مجھے جو ہے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گے کہ انشاءاللہ اسے ریلیٹڈ ویڈیو بنا دوں اور آپ کی پرابلم سالف کر سکوں اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ جو چھٹیاں ہیں ان کو انچوائے کریں اور ان میں تھوڑی سٹیڈی بھی کریں اس کے علاوہ جو ہے جو رمضان کا ایک روزہ رہ گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ رکھیں آپ لوگ اور عبادت بھی کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم نے جتنے بھی روزے رکھے ہیں ان کو قبول فرما ٹھیک ہے نا تو تو اب میں آپ کے چہرے کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہ دیکھوں شکریہ جب آپ کو دیکھیں اس ویڈیو